ہم بنانے والے ہیں آم باب برڈ اس کے لئے ہم نے آدھا ہیلو آم لیا ہے ایک اٹھوڑی چینی لیا ہے یہ تھوڑا سا پھوٹ کلر لیا ہے یہ لال مرچ پاورڈر لیا ہے اور یہ نمک چلی اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے ایک پینگ لیا ہے اب ہم اس میں سارے آپ نے کٹے ہوئے آم ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اور ہم انہیں پکانے کے لئے کچھ دیر چھوڑ دیں گے چلی اب اس میں پانی ایڈ کرتے ہیں اب ہم انہیں تب تک پکائیں گے تب تک یہ آم سوفٹ نہیں ہو جاتے یہ ہمارے آم پک کے تیار ہو چکے ہیں اب ہم انہیں تھنڈے ہونے کے بعد مکسی میچ آرکے ڈال کے پیس لیں گے یہ ہم نے اس کا پیسٹ بنا کے تیار کر لیا ہے اب ہم اسے ہلکی آنچ پر پکا لیں گے تھوڑا سا چلی اب ہم اس میں شگر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں جو ہم نے اپنے دسمان نکال دیتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں نمک مرچ اور فوٹ پیر اسے ہم نے ایک ساتھ ایڈ کر دی ہیں اب ہم اسے تھوڑ دیر چلا لیں گے چمت کو اور اچھے سے چینی کو میش کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصور سا کلر آتا جا رہا ہے اب ہم اسے پکائیں گے 10-15 منٹ کے لئے اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ یہ پکایا نہیں اور اس کے بعد ہم اسے تب تک پکائیں گے جب تک یہ اچھے سے ٹائپ نہ ہو جائے یہ ہم نے اچھے سے پکا لیا ہے یہ بلکل اس طرح تیار ہو گیا جیسا ہمیں چاہیے تھا اب ہم اسے چلیے اب ہم اسے کسی بڑی اسی پلیٹ پر پھائلاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے آم پاپڑ بننے کا ویٹ کریں گے چلیے ہمیں ایک تسلیلے لیے اس میں ہم نے تھوڑا سا ریفائنڈ آئل ڈالا ہے اور ہم اس آئل کو سارے میں اچھے سے لگا لیں گے چاہے تو آپ برش کی ملک لے سکتے ہیں تاکہ جب ہم اپنے آم پاپڑ کو نکالیں وہ ایزلی نکل جائے اور اس پر نہ چپ گیا یہ ہم نے اپنے آم پاپڑ کو اچھے سے فلا لیا ہے اب ہم اس کے سوکنے کا ویٹ کریں گے اپنے آم پاپڑ سوک چکا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے دیکھیں کتنی آسانی سے نکل چکا ہے کیونکہ ہم نے اس پر پہلے سے ہی تیل لگا رکھا تھا اس وجہ سے یہ ہمارا دو سے تین دن میں سوک چکا ہے آپ اسے ہوا کے نیچے یا دھوپ کے نیچے بھی سوکا سکتے ہیں اب ہم اسے کاٹتے ہیں یہ ہمارا آم پاپڑ بن کے تیار ہے اور یہ بہت اچھی سے سوک چکا ہے اور بہت تیسٹی ہے کھانے میں اور یہ بلکل پوری طرح سے اچھ سے سوک چکا ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ٹینکیو